بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 tbs cooking oil اور اس کو اچھا سے گرام کر لیتے ہیں اوہل گرام ہو چکا ہے تو اب ہم ڈالیں گے اس میں یہ پیاز تو یہ میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لی ہے اور اس کو فائنلی چاپ کر لیا ہے اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے پیاز کو ہم نے ایک سے دو منٹ فرائے کرنا ہے اور اس طبعا ڈالیں گے 1 tbs آدھرا کلسن کا پیس اور اس کو بھی 10 seconds کے لیے اچھا مکس کر کے فرائے کر لیتے ہیں اور اب ایٹ کریں گے اس میں یہ chicken یہ bonless chicken ہے اور اس کو میں نے یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے یہ 250 g چکن ہے یہ اور اس کو اچھے سے مکس کر کے فرائے کر لیتے ہیں اس کو ہم نے تب تک بھولنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے چکن کا کلر چینج ہو جائے تب تک ہم اس کو کھونیں گے تو دیکھیں چکن کو ہم نے اچھے سے بھول لیا ہے اور چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ہری مرچ میں نے یہاں پر یہ ایک بڑی والی جو پکوڑے کی ہری مرچ ہوتی ہے وہ میں نے ہری مرچ لیے بڑی آپ چاہیں تو آپ چھوٹی بھی لے سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہری مرچ لیں کیونکہ وہ تھوڑی سپائسی ہوتی ہے چھوٹی والی مرچ اور نمک ڈالیں گے ہم ٹیسٹ کے مطابق ہم ابھی ہم بہت تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس میں سوسز ڈال لی ہے تو سوسز میں بھی نمک ہوتا ہے تو میں نے یہ 1 فور ٹی سپون سے بھی کم میں نے اس میں نمک اٹ کیا ہے 1 فور ٹی سپون کالی مرچ کریش کی ہوئی اس کو اچھے سے مکس کر دیتا ہوں گیس کی فلم کو اب ہم نے میڈیم ٹو لو پر رکھنا ہے شروع سے ہم نے ہائی ٹو میڈیم پر رکھا ہوا تھا اب ہم اس کو میڈیم ٹو لو پر کر دیتے ہیں اس کو کور کر دیں گے اور چکن کو اچھے سے گلنے تک اس کو ہم پکائیں گے دیکھیں اس کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں کوک ہوتے ہوئے اور چکن ہمارا بہت اچھے سے کوک ہو چکا ہے یہ گل چکا ہے پورا کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں اور بون لیس ہیں تو اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ پک چکا ہے اب ہم اس میں سوسز ایٹ کریں گے اس میں ڈالیں گے ہم 2 ٹی سپون شیزوان چٹنی آپ شیزوان سوس بھی لے سکتے ہیں 1 ٹی سپون گرین چیلی سوس 1 ٹی سپون 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 سویا سوس اور اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اب گیس کی فلم ہم آئی ٹو میڈیم پر کر دیتے ہیں بہت پیاری سے خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے سارے سوسز کی اور 1 ٹی سپون ہم لیں گے اس میں ٹی سپون اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اس کو ہم نے تیز آنچ پر کو بچھے سے بھوننا ہے ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ تک اچھے سے خون لیا ہے اور یہ فیلنگ اب ہماری بلکل سپریٹی ہے تو گیس کو ہم کرتے ہیں اور اس کو ایک سپریٹ میں نکال کر ہم اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں ہم سموسوں کے لیے دو تیار کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر لیا ہے یہ ایک کپ میندہ یہ 150 گرام کے قریب میندہ ہے اس میں ایٹ کریں گے 1.5 تی سپون نمک 1.5 تی سپون گھی اس کو ہم پہلے اچھے سے یہ مکس کر لیتے ہیں اس میں گھی اجوائین اور نمک دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے اس میں مسل مسل کا اچھے سے اس کو سب مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا آٹا گون لیں ہم نے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالنا ہے بس ضرورت کے ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ڈال کر اور ایک سکت آٹا تیار کر لیں گے گون کر ہم نے یہ اتنا سکت آٹا تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈھک کر 15-20 منٹ کے لیے اسی طریقے سے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے دیکھیں ہمارے یہ فیلن اچھے سے تھنڈ ہو چکی ہے اس میں ہم ڈالیں گے گریٹ کی ہوئی چیز آپ گرم فیلنگ میں کبھی بھی چیز کو نہ ملائیں فیلنگ ہماری اچھے سے تھنڈ ہو جائے جب آپ اس کو اس میں مکس کریں یہ ایک کپ گریٹ کی ہوئی چیز لے لیں آپ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب یہ ہماری فیلنگ بلکل ریٹی ہے سموزوں میں بھڑنے کے لیے یہ آنٹ ہمارا اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے ہم اس کو working area اپنا ساپ کر کے بلکل اس کے اوپر ایک بار رکھ کے اچھے سے اس کو اس طریقے سے مسل لیتے ہیں اور اس کو برابر کے حصوں میں چار پانچ حصوں میں اس کو اچھے سے ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اور اس کو پیورے بنا لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے بیل لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے یہ سارے پیڑے بیل لیتے ہیں اور ان کے چھوٹ چھوٹی سے روٹیاں بنا لیتے ہیں اب ہم ان کے سموزے بناتے ہیں اس کو ہم بیچ میں کٹ کریں گے یہ ایک portion لیں گے اس طریقے سے اور اس کو ہم ادھا پانی لیں گے ایک سائٹ سے پانی لگائیں گے اور اس کو ایسے رکھ کر اس کو پول کر دیں گے یہ ہمارا کون برن کر تیار ہو گیا اب اس میں ہم فیلنگ کریں گے اور اس کو پانی لگا کر اس کو اترے پر سے یہ بند کر دیں گے یہ ایک ایک بند کر دیں گے اور اس کو ہم یہاں سے اس طریقے سے ایسے فول کریں گے پھر ایسے فول کر دیں گے پھر یہ اس طریقے سے فول کریں گے یہ ہمارا سموزہ بن کر ریڈی ہے یہ شیب آگئی ہمارے سموزے کی ہم اس طریقے سے یہ سارے سموزے تیار کر لیتے ہیں اور ایک سموزہ میں میں آپ کو لیئر والا بنا کر دکھاؤں گی تو اس کو ہم برتر میں رکھ کر اس کو کور کر دیتے ہیں اس کو ہم نے کپڑے سے ڈھک کر رکھنے اس کو ہم اس طریقے سے کٹ کریں گے ہمارا بیچ کا پورشک ہم یہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے پھر ہم اس کو کٹ کریں گے اور یہاں پر چھوڑ دینا ہے ہم نے یہ ادھر سے ہم نے کٹ نہیں کرنا پورا اور ادھر سے کٹ نہیں کرنا یہ اتنا اتنا ایسا کرنا ہے بس میں پھر ہم پھر ہم پھر ہم پھر ہم پھر ہم پانی لگائیں گے یہ جو ہمارا بیچ کا نشان تھا دیکھیں میں اس کو آپ ایسا تھوڑا سا دار کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو اس نشان سے ہم نے اس کو کور کرنا ہے ایسے اب اس کو ہم اس طرح سے اٹھا لیں گے جدر ہم نے کٹ لگائے تھے اس کو ہم پیچھے رکھیں گے اور جو پلین ہے ہمارا تو ادھر سے ہم اندر سے فول کریں گے اس کو یہ دیکھیں اس طرح اور اب یہ ہم اس میں پیلنگ کر دیں گے اب یہ پھر پانی لگائیں گے چاہت رہے اور اس کو بند کر دیں گے اس طریقے سے جو لیئر ہم نے کٹ کی تھی وہ یہ اس طریقے سے آگئی ہیں اور جب یہ فرائی ہوں گے تو یہ اور کھل جائیں گے تو آپ لیئر سموسہ بنا لیں اس طریقے سے اور ان کو ہم ایک باول میں رکھ کر اور اس کو ہم دھکتے جائیں گے چاہتے ہیں باقی کے بھی ہم سارے سموسے بنا کر تیار کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے سارے سموسے بنا کر تیار کر لی ہیں کچھ ہم نے سادھا والے اور کچھ ہم نے لیئر والے تو آپ ان کو ابھی فرائی نہ کریں اب ان کو دس منٹ کے لیے ان کو کور کر کر ایسی ہی رکھ دیں گے سموسہ ہمیشہ بنانے کے 10-15 منٹ کے بعد فرائی کرنا چاہئے تو اس سے وہ بہت ہی خستہ اور بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں تو ابھی ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کر رکھ دیتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں ایک کر کر یہ سموسے ڈال کر فرائی کرتے ہیں دیکھیں جنس کی تلین کو ہم میڈیم ٹو لہ پر ہی رکھیں زیادہ تیز آنچ میں ان کو فرائی نہ ہی کرنا ہے اب ان کو بھی انتش نہیں کریں ہمیں الکال کچھیں ان کو فرائی ہونے دیکھیں مزل کو ہلکا سا ہلا دیں اور اس سے فرائی ہونے لیں جب اچھا سا فرائی ہو جائیں تو پھر آپ ان کے سائٹ چینج کر دیں دیکھئے ہمارے ساموزیں اچھا سا فرائی ہو چکے ہیں تو ہم ان کو پلیٹ میں کچھن ٹاول رکھ کر اس کے اوپر نکال لیتے ہیں تاکہ ان کا ایکسٹر اوئل سب اس میں نکل جائیں اور اسی طریقے سے ہم باپی کے سب فرائی کر لیں گے لیجئے ہمارے گرما گرم شہزوان چکن سموزیں بلکل ریڈی ہیں آپ سے سرف کرنے کے لیے افتار کے وقت آپ بھی ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں اور یہ سادے والے ہیں لیکن یہ بہت گرم ہے ابھی اور یہ لیئر والے سموزیں ہیں تو آپ بھی ان سموزوں کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور مجھے بھی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا تو بلکل نہ بھولیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ